آپ اس بار سے بکھووی واقف ہے یہ جو شہری خاص ہے یہ ایک ٹریڈ سنٹر ہے پچھلے سالوں سال سے یہاں دور دراز علاقہ سے لوگ آتے تھے شاپنگ کرنے کے لیے مگر بعد قسمتی سے پچھلے تین سال سے جو میرے ہمارے تاج جو سفر کر رہے ہیں پاور کے بارے میں اس سے پہلے بھی ہم نے بہت بار حکومت کو آگاہ کیا کہ یہاں بجلی کی زوردست کریسز ہے آسکر شہری خاص میں جتنے بھی مارکٹس ہیں یہ بہت پرانے اولڈ مارکٹس ہیں شہری خاص میں زینہ قدر ہے بہری قدر ہے نوہٹا ہے ایسا آرگنج ہے گڑ بازر ہے گڑ کوچھ ہے بہت سے مارکٹس اور دوسری بات اس کے علاوہ یہاں بہت شائنز بے ہے لوگ دور دراز علاقہ سے آتے ہیں ان کا ایک عقیدت ہوتا ہے مگر بہت قسمتی سے یہاں پاور میں زوردست دکتیں ہو رہی ہیں اور ہمیں زوردست پرابلیم ہے اس کے علاوہ ایسا آرگنج جو ایک اولڈ منڈی ہے وہاں کروڑ روپیہ کا کاروار ہوتا تھا یا زینہ قدر ہے بہری قدر ہے اور دوسری بات یہاں ایک سنار کا مارکٹ سراف قدم ہے سنار کا مارکٹ ہے مگر بات قسمتی سے جتنا یہ لوگوں نے ترقی کی حکومت لیکن اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہاں بچوں کا جو ایشگیشن ہے پاور کے متعلق اس میں وہ بھی متشر ہو رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے بہت بار حکومت کو آگاہ کیا کہ شہری خاص میں خاص کرسارجو میں یہ دو تین مہینے ہوتے ہیں زبردست پاور کریسز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارا جو کارو بار ہے یہ بہت متشر ہو رہا ہے چاہے ریٹیلر ہو گول سیلر ہو زیادہ تر ہمیں شام کو پانچ بجے ہی اندیرہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی لائٹ آف ہو جاتی ہے ہمارے تارجو کو زبردست لقصانہ سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے لہذا میں حکومت ریاستی انتظامیات سے اور اس سے جو چیف صاحب نے میں نہیں کہتا ہوتی کہ چیف صاحب نے اس میں کوئی پیش رفت نہیں کی اس نے پچھلی بار بھی ہمیں یقین جہانی کرائی کہ ہم بجلی میں شہری خات میں جالدہ جالد اس میں بہتری لائیں گے مگر اس کے باوجود میں لوگوں سے بھی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ساڑکی پر جو نئے نئے پولز لگے ہیں اس میں لائٹ آن ہوتی ہے جہاں زورت ہوگی وہاں پر آن ہونا چاہے باقی جہاں پر زورت نہیں ہوگی میں لوگوں سے اپنے تاجروائیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں جب موجود میں جائیں گے وہاں سے نکلیں گے لائٹ باندھونی چاہے اس سے بھی تھوڑا بہت ہمیں بزنے میں فائدہ آئے گی اس میں ہمیں بہت سوہنے پورچے شاہ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کا جو ڈاؤن ٹون ہے اس کی جو امپارٹنس سے کافی زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ جو ہے یونسکو نے بھی اس کو ورلڈ ہیریٹیج میں لائے ہیں مگر اس میں ایک بڑی پرابن میں ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دکانوں میں یہ ایک زمان میں بڑا بہت بڑا مارکٹ ہوا کرتا تھا گاؤں دیہات سے شہروں کو ہر کسی قضبہ جا سے یہاں پر آئے کرتے تھے آپ کے جو گراک ہیں آج کل کے ہم دیکھتے ہیں کہ شام کے بعد ٹرانسپورٹ نہیں ہے بہت سارے روٹوز میں ہم نے دیکھا کہ ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی نہیں ہے آپ اس بات سے بخوبی واقف ہے آپ ہی نہیں پوری حکومت اس بات سے بخوبی واقف ہے یہ جو شہر خاص ہے میں نے بہت بار حکومت سے بھی کہا ٹرانسپورٹ سے جو وابستہ ہے ان سے بھی میں نے اپیل کی تھی کہ یہاں دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں شاپن کے لیے یہاں بہت بڑا تنبے کا مارکٹ ہے ہارڈویر کا مارکٹ ہے بزاجی کا مارکٹ ہے بہت سے بڑے بڑے خونسلر ہیں یہاں پر بڑے بڑے مارکٹس ہیں اور لوگ دور دراز علاقوں سے آتے تھے یہاں تو زیادہ تر خونسل کا کام ہے مگر بہت قسمتی سے ہر کے پاس ٹرانسپورٹ کی سہلیات معایسہ نہیں ہوتی ہے اکثر بیجتر زیادہ تر لوگ کے پاس جو ہے پریویٹ ٹرانسپورٹ وہ یہی دس بیس پرسن لوگ کے پاس پریویٹ ٹرانسپورٹ اکثر لوگ پراؤل کرتے ہیں یا تو گورنمنٹ گارڈیو میں یا پریویٹ گارڈیو میں مگر بہت قسمتی سے یہاں جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی کٹ آف ہو گیا ہے جیسے لاور چوک سے یہاں ایک میٹرڈ آف سرویس چالو ہوتی تھی وہ بھی بند کی گئی ہے بٹ مال اسے یہاں سرویس نہیں ہے میں نے بہت بار حکومت سے اپیل کی تھی کہ ٹرانسپورٹ کی سہولیات یہاں محسر کیا جائے اور دوسری بات یہاں لوگ دور دراز علاقوں سے آتے تھے یہاں بہت سے شائنز ہیں شاہ حمدان صاحب ہے بلوک صاحب ہے سلطان عارفین صاحب ہے بہت سے شائنز ہے لوگوں کا ایک عقیدت تھا وہ عقیدت ان کا جو ہے مگر باد قسمتی سے گریب گروہات جو لوگ ہیں ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہوتی ہیں ان کے پاس ٹویولر سہولیات نہیں ہوتی ہیں وہ بسوں میں ٹراؤل کر کے شہر خاص آتے تھے مگر باد قسمتی سے وہ جو سارا ٹرانسپورٹ ہے شہر خاص کا وہ سارا چاہے بٹ مال لے لو لاوچاک لے لو یا کسی بھی جاگہ دور درازہ اللہ کے لے لو وہ سارا ٹرانسپورٹ ہے وہ کٹ آف ہو گیا ہے لہٰذا میری حکومت سے گزارش ہے کہ وہ اس میں ایک پہل کریں ٹرانسپورٹ کو یہاں چالو کریں میٹاڈار سویس رکھیں لال چک سے زینہ قدل بھوری قدل ایسا ارگنش بٹ مالوں سے ٹرانسپورٹ کی سہولیت ہونی چاہے تاکہ لوگ یہاں آسکے اس کے علاوہ میں دوبارہ چیف صاحب جو ہے بجلی سے وابسہ ہے ایجاز صاحب ان سے بھی مہدوانہ گزارش کرتا ہوں کہ زائدی طور وہ ایک کوشش کریں شہر خاص کا جو بجلی کے ایک کریسس ہے اس میں پہل کریں تاکہ یہاں کے جو ٹرےڈ ہے ان کو سہولیت ملے اور یہ جو بچے یہاں جو ایجگیشن ہیں ان کو بھی سوکیم کہ آج کر سارا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے لیپ کا اپس ہے باقی سہولیت ہے ان کو اس میں زبردست دکت ہوتی ہے